بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اکم اگستہ اور دن ہے جمرات کا نونلی کی حکومت بازے طور پر پینک میں نظر آتی ہے دباؤ میں نظر آتی ہے بازے طور پر لگ رہا ہے کہ نونلی کی حکومت سر پٹا گئی ہے ان کو سمائی نہیں آری تو جائیں تو جائیں کہاں کریں تو کریں کیا عمران خان نے ان کو اس جگہ پر لاکھڑا کیا ہے کہ آپ یہ ایسے سے بلنڈر کر رہے ہیں کہ یہ خود عمران خان کے بیانیے کے حق میں اعترافی بیانات دے رہے ہیں نونلی کے جو سب سے اہم کھلاڑی ہیں ہم یہ نوازنی کے دو تین سب سے اہم کھلاڑی ان میں سے ایک خاج آصف نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا اور وہ بلنڈر عمران خان کے حق میں جائے گا مجھے یاد ہے عمران خان صاحب سے ایک ملاقات میں عمران خان صاحب نے میں یہ کہا کہ جب دو ٹیمیں بہت طاقتور ہوتی ہیں دونوں تگری ٹیمیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب دو طاقتور ٹیمیں جو ہے وہ کھیل رہی ہوتی ہیں تو پتہ کون سی ٹیم ہارتی ہے ہم نے کہا سر کون سی ٹیم ہارتی ہے عمران خان نے کہا کہ وہ ٹیم ہارتی ہے جو دباؤ میں آکے غلطی پہلے کر بیٹھتی ہے تو وہ ٹیم ہار جاتی ہے جہاں بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان نے دباؤ اتنا بڑھا دیا ہے اور ظاہر ہے عمران خان نے جو دباؤ بڑھایا ہے اور لوگوں نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا ہے پاکستان کے عوام نے مران خان کا ساتھ دیا ہے اور اس پاکستانیوں نے مران خان کا ساتھ دیا ہے جس وجہ سے یہ حکومت بلکل اس وقت جو ہے وہ اپنے آخری سانسوں کے اوپر ہے اور آپ دیکھیں گے چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی اور دیکھیں یہ جو صورتحال ہے نا آپ حکومت میں پینک دیکھتے ہیں کہ چیرمن ایف بی آر انہوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے مزید کام نہیں کرنا اب چیرمن ایف بی آر ایکانومی سے لیٹیڈ ٹاپ تھری لوگ پوزیشن میں سے ایک ہیں اور اگر چیرمن ایف بی آر نے انکار کر دیا ہے شباشتی حکومت کے ساتھ کام کرنے سے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے پینک ایسا ایف بی آر کے اندر اور ہمارے جو سینئر رپورٹ کر رہے ہیں میتاب حیدر صاحب ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں ان کی آپ خبریں دیکھیں ہمارے دوست ہیں عمر حیات جو بول ٹی وی یہاں کے لیے رپورٹ کرتے ہیں ایکانومی کو ان سے میری بات بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اگر اس سٹیج کے اوپر چیرمن ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا اور چیرمن ایف بی آر کے ساتھ جو بتایا جا رہے ہیں شباشتی صاحب کا رویہ اور ساری چیزیں تو یہ کیسے چیزیں چلیں گی نہیں چل سکتی انویسمنٹ آ نہیں رہی کوئی چیز آگے نہیں جاری ہر شعبہ تباہ ہے برباد ہے پاکستان کو تنزلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں پستی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کوئی ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ ان کی کارکردگی ہے نہ ان کے پاس بیانی ہے نہ ان کو بتانے کے کچھ بھی نہیں ہے اور اب جو خاج عاصف نے جو بیان دیا ہے خاج عاصف نے یہ اطراف کر لیا ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو وورٹ دیا تھا وہ ڈیل کا نتیجہ تھا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میر نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا کے اور قرآن مجید پہ حلف لیا تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بتانی نہیں ہے اور جا کے آپ نے ایکسٹینشن کے لیے وورٹ دینا ہے نئے کپڑے پین کے جانا ہے خوشبو لگا کے جانا ہے غسل کر کے جانا ہے اور آپ سب نے وہاں پی ٹی آئی سے پہلے پہنچنا ہے سب نے جا کے اپنی وہاں سے پل لوکیشن شیئر کرنی ہے کہ سر ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہم آپ کے خادم ہم آپ کے نوکر ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر تو آپ نے سب نے جا کے سب سے پہلے اور سارے باجماعت وہاں پہ پہنچے اور میاں نواشی کے حکم پہ انہوں نے ووڈ ڈالا اب آپ دیکھیں ان کی منافقت اس وقت ایک طرف یہ فوج کو گالیاں دے رہے تھے اور اندر ہی اندر یہ ملاقاتیں کر رہے تھے پھر دوسرا جو سب سے بڑا بیانیاں ہیں جو خواج عاصف نے خود اپنے بیانی کو تباہ اور برباد کر دیا وہ یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب ان کے خلاف تھے اور عمران خان ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے وہ بن جاتے تو ان کو اولٹرہ لڑکا دے تھے یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کیونکہ خواج عاصف نے اطراف کیا ہے کہ جنرل فیض صاحب خواج عاصف کو ملے اور مل کے کہا کہ آپ کو ہم حکومت دینا چاہتے ہیں پہلے پنجاب کی اور پھر وفاق کی اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے نمائندے کے طور پر جاتے رہے ہیں حرمی چیف کے پاس اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آج تک مکمل تفصیلات نہیں بتائیں محمد زبیر صاحب نے اگر وہ کبھی ساری باتیں بتا دیں گے تو یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ کس سر تک یہ لیٹے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے ادھر میاں نواز شریف گالیاں دے رہے تھے فوج کو اندر ہی اندر پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور ڈیلیں کر رہے تھے اور یہ ساری صورتحال تھی ذرا سنیں کہ خواج عاصف صاحب نے کہا کیا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ خود عمران خان کے بیانیے کے حق میں اب اطرافی بیانات دے رہے ہیں تو پہلے تو شاہزیب خاندادہ نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں آپ خود کہتے ہیں کہ عمران خان دھمکیاں دے رہے ہیں تو اگر کہیں پہ ادارے آگے اس دباؤ میں تو اس کے جواب میں بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا جو پہلی بار انکشاف ہوئے پہلی مرتبہ آج تک یہ خبر باہر نہیں آئی پہلی مرتبہ یہ خبر باہر آئی ہے اور خواج عاصف نے اپنی گول میں ووٹ کر دیا اپنی گول میں انہوں نے ووٹ کر دیا اور ایسا گول کیا ہے ایسا گول کیا ہے اور اپنی پول میں اور اپنی سیٹ پر انہوں نے اپنی خلاف یہ گول کر دیا اور ایسا گول کیا ہے کہ یہ آپ نون لی کے گلے پڑے گا اور یہ اسے جان چھڑوائیں گے اور ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میاں نواشریف کتنی منافقانہ ان کی سیاست ہے کتنی گھٹیاں ان کی سیاست ہیں کتنی دونمبریاں ان کی سیاست میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ کتنی غلط بیانی ہے کہ ایک طرح گالیاں دے رہے تھے اور اندر یہ اندر ڈیلیں مار رہے تھے خاج عاصف کیا کہتے ہیں جبلہ کہا کہ ان کا کام ہے بڑھ کے مارنا بڑھ کے مارتے ہیں اگر کوئی جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر دوسرا ڈر جائے تو ٹھیک ہے برنا پھر خود وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں مگر جب بار بار بڑھ کے مار رہے ہیں آپ کا سیاسی ایکسپیرینس ہے ایک نہ ایک دفعہ آگے کی پارٹی ڈر گئی پھر میرا نہیں خیال میں ایسا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قسم کی بات ہو کب یہ بندہ بڑا اکسپوز ہو گیا ہو گیا لوگوں کو جو ہے نا کوئی جنرل باجوا کو میرے حیل اگروپ لے کے تھے کوئی ان کو کوئی اس قسم کی مسکنسپچن صحیح تھیں یا آہ absolutely ان کا self interest جو تھا то آہ لیکن لیکن later on جو ہے not later on بلکہ سال سوال سال کے بعد دوہزار انیس میں وہمجھے مجھے آفر کیا گیا پھر وہ مجھے جنرل فیض جو ہے ان کے سسر کے گھر مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ we have had enough of him نہیں میں یہ اپریل دوہزار انیس کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی میں بات کر رہا ہے جب اس سے اچھا دی تھی ہم نے اور پھر آپ نے کیا کہا یہ یہ حالات ہے ان کے کوئی بندہ کوئی پاکستان میں نہیں دنیا میں کوئی بندہ جو ہے ڈونڈ دے جو اس چیکس پہ اعتبار کرے گا جب جنرل فیض عمید نے کہا کہ ہم کوئی بزار آگئے اس کے ساتھ ڈیپ دیا ہوں اس آدمی سے تو آپ نے کیا کہا جب جنرل فیض عمید نے کہا کہ ہم بزار آگئے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جنرل فیض عمید نے کہا میں آپ کو پوری سٹوری سنایا تھا یہ آدھا منٹ بھی لگے گا بیس منٹ کی زیادہ زیادہ ملقا تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں جنرل باجوا کو ایکسٹینشن وغیرہ دے رہے ہیں میں کہا جی دے رہے ہیں بلکل ہم نے فیصلہ کی جو ہم نے دیا بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا کوئی شرائط کیا ہے میں نے کہا جی مجھے میری انسٹرکشنز یہ ہے کہ کوئی شرائط نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی کوئی پرو کو کے لیے نہیں میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوا تو انہوں نے کہا یہ بہرحال اگر وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن آپ جون تک جو ہے پجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں جو ہے آپ جو ہے وہ فیڈل حکومت کی تیاری کریں میں کہا جی میں میرے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں آپ یہ چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں اس نشیس کے اندر جنرل ایجازم جس صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور جنرل فیل صاحب دونوں اللہ اللہ ان کو زندگی تندرسی دے آپ ڈیریکٹل بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بہت شکریہ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ خاجہ آصف صاحب جو ہے انہوں نے اطرافی بیان دے دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ میاں نواشی خود ڈیلیں کر رہے تھے کیونکہ خاجہ آصف کوئی اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ نے سب جا کے یہ بیان دینے ہیں آپ نے ایک کمیٹمنٹ دینی ہے اور باقی میاں سب خود ڈیلیں کر رہے تھے یہ ہے اس خاندان کی سیاسی حقیقت یہ ہے ان کا اصل چہرہ جو خود ان کے بینات سے دیکھیں کوئی اور بات کرتا کوئی نہ مانتا خاجہ آصف اور یہ پہلی مرتبہ یہ بات سامنے ہے یہ پہلی مرتبہ کہ کہاں جا کے ڈیلیں کر رہے تھے کس طرح کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے عرشت شریف صاحب نے ایک بار ایک پرگیم میں سب سے پہلے عرشت شریف صاحب نے ایک بات کی تھی ہوا یہ تھا کہ آئی تینک کاشف عباسی صاحب کا پرگیم تھا تو کاشف عباسی صاحب کے پرگیم میں جو کلاسر صاحب ایٹھے تھے تو کلاسر صاحب نے کہا کہ سیاستدان جو ہے جب ان کو جی ایچ کو بلائے جاتا ہے کسی میس میں بلائے جاتا ہے یہ بھاگ کے جاتے ہیں ان کو پارلیمنہ میں بٹھائے جائے بلائے جائے نہیں بیٹھتے تو یہ کبھی فلان جگہ جا کے ڈیل کرتے ہیں کبھی فلان جگہ جا کے ڈیل کرتے ہیں کبھی کسی میس میں جاتے ہیں کبھی مختلف جگہیں تو لکمہ دیا انہوں نے عرشت شریف صاحب نے اور کبھی کسی کے سسر کے گھر یہ عرشت شریف صاحب کی الفاظ تھے اور اس وقت کسی کے مہموں گمان میں نہیں تھی یہ بات کیسا ہے تو عرشت شریف صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی جو اس کا مطلب یہ کہ عرشت شریف صاحب کے بات خبر تھی اور بہت خبریں تھی عرشت شریف صاحب کے بات یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عرشت شریف صاحب جتنی اگریسیو چلے گئے تھے ان کے پاس تین فرمیشن کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور عرشت شریف صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا ملک کے ساتھ کیا ہوگا تو اس لئے عرشت شریف صاحب نے بہت سخت موقع پر اختیار کر لیا تھا اور پھر ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر وہ شہید کر دئیے گئے تو یہ اب اس موقع پر بیان ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پہلے ہی حکومت دباؤ میں ہیں پہلے ہی پینک میں ہیں اندرونی مطلب چار منسٹرز ان کے گئے ہیں شباز شریف صاحب کے پاس کہ ہمیں مربانی کریں ہم ریزائن کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو سیکٹریز ہیں وہ ان کو جواب دے ہی نہیں ہیں حالت یہ ہے کہ ان کے سیکٹریز ان کو جواب دے ہی نہیں ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ رانہ تنمیر صاحب بھی تنگ ہیں اور ایسن اقبال صاحبی مصدق ملک صاحبی چوتھا بھی ایک نام ہے اور یہ تنگ ہیں ان کے اپنے سیکٹریز ان کی بات نہیں مانتے بیوروکریسی کئی اور جواب دیا ہے ظاہر ہے بیوروکریسی کو بھی پتا ہے نا کہ آپ فارم فورٹی سیون والے ہیں بیورکریسی کو بھی پتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر مجھے کسی نے یہاں پہ بٹھایا ہے تو میرے جو نیچے لوگ ہیں وہ مجھے کیوں جواب دیں ہوں گے وہ تو ان کو جواب دیں ہوں گے جنہوں نے مجھے بٹھایا ہے انہیں پتا ہے کہ میری کیا اس کی کیا حصیت اور اوقات ہے اس کو تو خود انہوں نے بٹھایا ہوئے ہے کسی اور نے تو ہم اس کے ساتھ وفا کیوں کریں ہم انہیں کے ساتھ وفا داری کیوں نہ کریں جنہوں نے اس کو بٹھایا ہے کیونکہ انہوں نے رہنا ہے اس نے نہیں رہنا یہ تو پتہ نہیں آج ہے کال نہیں ہوگا تو یہ بیورکریسی جو ہے بیورکریسی کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کوئی حصیت نہیں ہے اس حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان کے منسٹروں کے اپنے سیکٹریزم کی بات نہیں مانتے جو بعد یہ اپنے سیکٹریزم کو کہتے ہیں یہ کر دو وہ کئی اور سے پوچھتے ہیں کہ سار وہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دوں کر دوں وہ کہتے ہیں نہیں منصر صاحب پوچھتا ہے کیا وہ کہتا ہے جی نہیں کیا کیوں نہیں کیا بس سر یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا میں سر کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں چینج کر دوں گا آگے سیکٹری کہتا ہے سر آپ نے کر مجھے چینج کرنا ہے کروا دیں اور اٹھ کے آ جاتا ہے موہ پہ تماشا مار کے آ جاتا ہے یہ ان کی حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے بیروکریسی کو بھی ان کا کچھا چھٹا پتہ ہے وہ روز ان کو آتے جاتے دیکھتے ہیں یہ کان پہ جاتے ہیں کس طرح سے یہ اقتد کار میں آنے کا جہاں جہاں یہ ہو کے اور آئے ہیں تو بیروکریسی کے سامنے اثار تو اس لئے بیروکریسی بن کو لفٹ نہیں کروا رہی ہے اور بڑے ان کے اندر اندرونی علاج ہیں وہ خراب ہیں ان کا جانا تیہ ہے عمران خان کا آنا تیہ ہے صرف یہ دنوں کی بات ہے ہفتوں کی بات ہے کہ کب انہوں نے جانا ہے اور کب عمران خان نے آنا ہے یہ آپ دیکھ لیں گے چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں اس لئے دباؤں میں ہیں بلنڈر کر رہے ہیں اور چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں مجھے اپن